ہلو گوڈیوننگ سٹوڈنٹ میں سلیمان گفار انٹر پارٹ ون اردو حصہ نظم نظم نمبر چار دانے کربلا میں صبح کا منظر شائع کا نام ہے میر انیز اب سب سے پہلے ہم شائع کی طرف دیکھتے ہیں کہ میر انیز جو تھے یہ جو شائع تھے انہیں وراستی طور پر جو ہے انہیں شائع دی جو تھی انہیں منتقل ہوئی تھی اور انہوں نے جو شائع دی کا آگاز جو تھا وہ جو مختلف ہر نظمات سے کیا ہے جو نائن اور ٹین کلاس میں بھی ہم نے پڑھی ہے تو ہم دیکھتے ہیں انہوں نے کربلا میں صبح کا منظر کا جو کھلاسہ ہے وہ کھلاسے کے ہم بات کہتے ہیں تو انہوں نے اپنے کھلاسے جو ہے کربلا کے منظر کے بارے بتایا کہ کربلا کے جو ہے کربلا کے مدار میں صبح کا منظر بہت خوبصورت تھا تھنڈی تھنڈی ہوا چل رہی تھی اور ہر طرف جو ہے دور دراز تک جو ہے سبزہ ہی نظر آ رہا تھا اور جو ہے رنگ برنگے پھولوں کی کشبوں نے سارے محول کو مہکا رکھا تھا اور پھولوں کی پتیوں کے اوپر جو شبلم تھی وہ ایسے لگ رہی تھی جیسے موتی ہو موتی ہو اور گلاب کے جو ہے جو ہے پھولوں پر پڑھی ہوئی جو شبلم تھی وہ ایسے لگ رہی تھی جیسے گلاب کے کٹوڑوں میں جو پانی بھرا ہو اور مکلی جو پرندے تھے وہ صبح کے وقت جو ہے اپنے انداز میں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف تھے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکردہ کر رہے تھے اور انہوں نے اپنے اس نظم کے اشار میں فرمایا ہے کہ ہر جو انسان ہے چاہے وہ چھوٹا ہے یا چاہے وہ بڑا ہے چاہے وہ جانور ہے چاہے وہ انسان ہے وہ اپنے انداز میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکردہ کرتا ہے کہ اس کو اللہ اس کی ضرورت کے مطابق جو رزق عطا کرتا ہے اور اللہ اللہ جو ہے میرے دین سے نے یہ بھی بتایا کہ اللہ اللہ انسان کو اس کی حیثیت اس کی ضرورت کے مطابق اسے دنیا میرے تو اس کا جو رزق دیتا ہے امید ہے آپ کو اس کلاسے کی سمجھ آئی ہوگی خدا حافظ